اگست 2019 کو کیا کچھ ہوا آپ سب واقف ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں اور تب سے ترانسمیشن تب بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے اور اگرچہ مواصلاتی نظام آج کے دن 2019 میں ٹھپ ہوا تھا لیکن ہم نے اپنی نشریات بن نہیں کی تھی مگر آج کے دن کو جب جمعہ کشمیر کے اندر دو الگ الگ گروپس ہیں ایک بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کر رہا ہے تو دوسری طرف یوم سیاہ بھی حضب اختلاف کی جانب سے منائے جاتا ہے دن بھر کی جو سرگرمیاں رہتی ہیں ذرا اس پر ڈیٹیل وائز آپ کے سامنے تبصرہ کریں اور سب سے بڑی بات کہ آج کے دن کی جہاں ایک طرف اہمیت ہے ہنگامے کے آثار ایوان کے اندر بھی شفاق آج نظر آ رہے ہیں چلی یہ بات کرتے ہیں آج کے دن کی کیونکہ آج مکمل ہو رہے ہیں جی پانچ سال یونین ٹیوریٹری جمعہ کشمیر کے اور پانچ اگرز دوہزار انیس کو مرکزی حکومت کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا تھا جس میں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کا فیصلہ لیا گیا تھا اور آج پانچ سال مکمل ہو رہے ہیں اور اس بیچ جمعہ کشمیر کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر سیکیورٹی کو کافی ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے اور انٹرنیشنل بارڈر سے لے کر جمعہ کے مختلف علاقوں کے اندر ناکے اور تلاشی کاروائیاں ہیں شہر اسٹری نگر کے اندر بھی سیکیورٹی کے اضافی دستے جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اس بھی جہاں سیکیورٹی الیٹ ایک طرف سے ہے وہیں دوسری طرف سے بارتی اجنتہ پارٹی نے جشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور جشن کے طور پر آج جمعہ کے اندر ایک بڑا عوامی اجتماع بھی ہوگا وہیں سٹری نگر کے مختلف پارٹی ہیڈکوارٹر اس پارٹی ہیڈکوارٹر سمیت زلہ صدر وقامات پر بھی اسی طریقے کی تقریبات بی جے پی کی طرف سے کی جائے گی اور یومین جشن اور یومین تقریبات کے دوران پاس سالوں کے دوران کس طریقے سے جمعہ کشمی وکاس کی در پر آگے بڑا ہے اور کیا کچھ ترکیاتی منظر نامے پر ہوا ہے اس پر تفصیل کے ساتھ بی جے پی اپنی بات ضرور رکھے گی اس بھی اختلاف کی طرف سے بھی ترہ ترہ کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں پاس سال کے دوران جہاں بی روزگاری کا مدہ ایک طرف سے ہے وہیں پر تیمین و ترقی پر بی جے پی پر بھی تنقید کسی جا رہی ہے اور کر رات سے ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنوہ جن میں ناشنل کانفرنس پیپلیز ڈیموکرائٹک پارٹی کانگریز جمہو کشمیر اپنی پارٹی سمیت کئی لیڈروں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور آج بھی سرینگر کے اندر جمہو کشمیر اپنی پارٹی سمیت کئی لیڈر سے احتجاج کر رہے ہیں وہ کی پر سوال بھی اٹھایا گیا کہ جو بڑے بلند باغ دعوے کیے گئے وہ زمینی صورتحال سے میل نہیں کھا رہے ہیں یہ تو جمہو کشمیر کی بات ہے لیکن خبر یہ ہے کہ آئیوان کا اجلاس آج ایک بار پھر شروع ہوگا اور ایوان کے اندر حضب اختلاف کے کئی جماعتیں پانچ اگست کے فیصلے کے بعد جمہو کشمیر کی صورتحال پر خصوصی بحث کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ آج ایوان کے اندر حکومت پر ایک دباؤ ڈالا جائے گا کہ سپٹمبر سے پہلے جمہو کشمیر کے اندر مکمل طور پر جمہوریت کو بحال کیا جائے اور اس حملی کے انتخابات کو یقینی بنایا جائے تو کل ملاکر ڈلی سے لے کر جمہو کشمیر کی صورتحال جب آپ دیکھیں گے تو صورتحال یہ ہے کہ پانچ سال مقمل ہوئے ہیں بی جے پی جشن کا اعلان پہلے ہی کر چکی ہے سیکیورٹی کو ہائی ایلرٹ پر کر دیا گیا ہے حضب اختلاف کی جماعتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عزت اور تشخص پامال ہو گیا ہے اور کسی بھی طریقے سے صورتحال بہتر نہیں ہے یہ ان کا ماننا ہے لیکن بی جے پی اپنا حضب اختلاف اپنا اور سب کی نظریں مرکز کے آج لوگ سبا کے اجلاس پر بھی رہیں گی جہاں پر آج ماننا جا رہا ہے کہ اس اختلاف کے کئی لیڈرز اس مددے پر اپنی بات رکھنے جا رہے ہیں اور آج بی جے پی کی جانب سے جمہو کشمیر کی جہاں تک بات ہے تو سب سے بڑا پروگرام جمہو میں جہاں پر ایک مرکزی تقریب ایک حساب سے خطے کی آپ کہہ لیجئے گا جو رکھی گئی ہے بھانا سنگ سٹیڈیم آر ایس پورا کے اندر جہاں بی جے پی کی تمام جو سینئر اہنماں ہیں وہ تھوڑ دیر میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے دوسری طرف حضب اختلاف کے کچھ جماعتیں جو آج احتجاج کی بھی تیاریاں کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ سرینگر کے اندر بھی خبر ہے کہ بی جے پی کی یونٹ کی جانب سے جشن کی ایک تقریب شہر میں رکھی گئی ہے آج دونوں تصویریں آپ کو دیکھیں گی جشن کی تقریب بھی دیکھے گی اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج بھی جمہو کشمیر اپنی پارٹی سمیں نیشنل کانفرنس اور کچھ اور جماعتوں کی طرف سے کیا جائے گا اس طریقے کا پہلان پہلے ہی ترتید دیا گیا ہے جب بات سیاست کی